بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شاپی فائی کے لیکچر 3 کے اندر ہم نے دیکھا تھا شاپی فائی پارٹنرز کا ڈیش بورڈ اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا شاپی فائی کا ڈیش بورڈ تو اس میں کافی ساری چیزیں ہم نے کی تھی میں نے آپ کو ایک اسائنمنٹ دی تھی جس کے اندر میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے کمپلیٹ پروڈکٹس ایڈ کرنے ہیں سٹور کے اندر اور کلیکشنز میں ان کو ڈیوائیڈ کرنے ہیں بہت سے سٹوڈنٹس نے مجھے اسائنمنٹ دکھا دی کومنٹ بھی کر دیا اب یہ ہے کہ ہم لیکچر 4 کی طرف جا رہے ہیں لیکچر 4 میں میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو ڈیزائنگ کی طرف جلدی سے لے کر جاؤں تاکہ آپ ایکچول میں دیکھیں کہ ویب سائٹ ڈیزائنگ کیسے ہوتی ہے پھر آہستہ آہستہ ہم ساتھ ساتھ کمینگ لیکچرز میں انشاءاللہ اس کو ایڈوانس لیول پر دیکھتے جائیں گے اگر میں ابھی سے آپ کو سارا بیک گرونڈ بتاتا جاؤں تو آپ کا انٹرسٹ نہیں رہے گا ابھی ہم جلدی سے اس لیکچر کے اندر جاتے ہیں سٹور کسٹمائزیشن کے اندر سٹور ڈیزائنی کے اندر کس طرح ہم سٹور کو ڈیزائن کرتے ہیں کس طرح ہم کسٹمائز کرتے ہیں تھیم کو تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ابھی ہم دیکھیں گے اس لیکچر کے اندر جلدی سے سٹارٹ کریں ہم مینی سٹور بنائیں گے ایک چھوٹا سٹور بنائیں گے چلیں اس کو بھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ آپ کے سامنے آگے ہے شاپی فائی پارٹنرز کا ڈیش بورڈ تو میں نے پچھلے لیکچر میں ایک سٹور بنایا تھا جس کا میں نے نام رکھا تھا لیکچر 3 تو میں ابھی اس کو لاغن کرنے جاروں ہمیشہ آپ نے یاد رکھنا ہے جب بھی آپ سٹور بنائیں تو آپ نے اس کو ایکسس کرنے کے لیے یہاں پہ اپنے پارٹنر اکاؤنٹ میں آنا ہے اور یہاں سے آپ نے آکے لاغن پہ کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ لاغن پہ کلک کریں گے آپ کا سٹور لاغن ہو جائے گا اس کا ڈیش بورڈ سامنے آ جائے گا شاپی فائی کا اور آپ یہاں سے سٹارٹ کر سکتے ہیں اس کی ڈیزائنی اس کی اپ ڈیٹ جو بھی آپ نے کرنا ہو سو ہمارے پاس شاپی فائی کا ڈیش بورڈ آگیا بھی آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تھوڑا سا یہ لوڈنگ ٹائم لے لیتا ہے سو ڈانٹ مائن جلدی سے ہم اس پہ آگے چلتے ہیں کہ آج ہم نے چھوٹا سا شاپی فائی سٹور بنانا ہے میری سٹور بنانا ہے اور آپ کو میرے اسائنمنٹ جو دینی ہے وہ بھی ایک سٹور ہوگا اور آپ نے اس سٹور کو بنانا ہے بنا کے آپ نے اس کا جو پاسورڈ ہے وہ اور اس کا جو یو آر ایل ہے وہ ساری چیزیں آپ نے بھیج دینی ہے کمنٹ باکس میں میں وہاں سے پھر چیک کر لوں گا سو لیٹس گیٹ سٹارٹیڈ کمنٹ باکس اسی ویڈیو کا ہوگا سو یہ دیکھیں ابھی ہمارے پاس شاپی فائی کا آگیا ہے ڈیش بوڈ یہاں پہ ہمارے پاس ایک بیسک سا لی آؤٹ آرہا ہے میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو دکھایا بھی تھا ابھی ہم کیا کریں گے کسٹمائز پہ جائیں گے سو کسٹمائز پہ جانے کے بعد ہمارے پاس وہ سارا ڈرائگ اڈڈ ڈروپ والے اپشنز آ جائیں گے ڈیزائنگ ٹول آ جائے گا شاپی فائی کا اس کو بولتے ہیں کسٹمائزیشن جو ابھی ہم کرنے جا رہے ہیں یہاں پہ ایک پروڈکٹ آ رہا ہے جو پچھلی ویڈیو میں ہمارے پاس آیا تھا یہ وہ پروڈکٹ ہے ہم نے جو ایڈ کیا تھا اور آپ کو میں نے ایک اسائنمنٹ بھی دی تھی سو ابھی ہم کیا کریں گے ابھی ہم پہلے یہ سارا کچھ میں ڈیلیٹ کر دوں گا یہ ابھی جو یہاں پہ سب آ رہا ہے یہ والا نیچے یہ دیکھیں ایمیج بینر ہے یہ والا سو اس کو میں ایک دوار ڈیلیٹ کرتا ہوں اس کے بعد فیچرڈ پروڈکٹ آ رہا ہے اس کو بھی میں اینڈ پہ دیکھیں ڈیلیٹ کا اپشن ہوتا ہے ہر ایک کا سو اس کو بھی میں میریمائز کر دیتا ہوں یا آپ اس کو ہائٹ کر سکتے ہیں آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں سو میں نے اس کو ریموو کر دیا یہاں سے ریموو کا اپشن نہیں آ رہا تھا میں نے اس کو آئیڈ کر رہا ہے ابھی ابھی ہم نے کیا کرنا ہے میں ہم نے سٹارٹ کرنا ہے سٹور کو فرسٹ افال ہم دیکھیں گے کہ یہاں پہ ہمارے پاس آ رہا ہے ہیڈر یہاں پہ ہمارے پاس آ رہا ہے میلیو اور یہ ہمارے پاس سٹور کا لوگو آ رہا ہے تو ابھی جلدی سے چلتے ہیں ایناؤنسمنٹ بار پہ یہ ایناؤنسمنٹ بار ہوتی لائک انورس میں ہمارے پاس بلیک آ جاتا ہے اور یہ بعد میں ہم سیٹنگز میں جا کے چینج بھی کر سکتے ہیں کلرز یہ دیکھیں بیک گراؤنڈ ون بیک گراؤنڈ ٹو ہمارے پاس یہ ہلکا سکرے آ رہا ہے میں انورس یہاں پہ یوز کروں گا اور آگے چلے تو ہمارے پاس آگیا لیکچر تھری ہے یہاں پہ آ رہا ہے اس کا سٹور کا نیم آ رہا ہے تو ہم سٹور کے نیم کی جگہ ہم ایک لاؤگو یوز کر لیتے ہیں لاؤگو ویسے بنانا میں آپ کو سکھاؤں گا انشاءاللہ ایٹ ڈا اینڈ جب ہم ڈیزائننگ فیس کے ایڈوانس لیول پہ جائیں گے تب ہم سیکھیں گے لاؤگو بنانا اور بینر بنانا سو ابھی میں جس یہاں پہ میرے پاس کوئی پریویس اگر لاؤگو پڑھا ہے تو میں اسی کو یوز کر لیتا ہوں یہاں پہ میرے پاس ایک لاؤگو پڑھا ہوا تھا کسی پچھلے سٹور کا سو میں وہی یہاں پہ یوز کر لیتا ہوں تو یہاں ہمارے پاس آ گیا لیکچر 3 کا لاؤگو اور اس کو بڑھا کریں گے تو آپ کے پاس یہ ایسے آ جائے گا ابھی یہ بڑھا ہو جائے گا یہ دیکھیں لیکن یہ زیادہ بڑھا ہو گیا سو میں اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر لیتا ہوں ترمیانہ سا اس کو سائز دیتے ٹھیک ہو گیا ہمارے پاس لوگو یہاں پہ آ گیا یہ سارا کام آپ نے مجھے کر کے دکھانا ہے جب آپ نے سٹور بنانا ہے تو اب چلیں اس کے بعد جو ہمارے پاس سیکشن آتا ہے وہ سیکشن آتا ہے سلائیڈ شو کا میں یہاں پہ جا کے ایڈ سیکشن پہ کلک کرتا ہوں اور ایڈ سیکشن پہ کلک کرنے کے بعد میں ایڈ کروں گا سلائیڈ شو یہاں پہ ہمارے پاس یہ آ رہا ہے سلائیڈ شو سلائیڈ شو میں جاتا کہ آپ پکچرز ایڈ کر سکتے ہیں لائک آپ ٹو ٹو ٹری پکچرز ایڈ کر سکتے ہیں جو سلائیڈ میں گھومے گی اور روٹیٹ کرے گی لائک تیس یہ ابھی ہمارے پاس آ رہی ہے تھری پکچرز میں نے جیسے سلائیڈ شو پہ کلک ہے دو پکچرز آ رہی ہے میں اگر ایک ہے اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں تو ایک اور ایڈ کر سکتا ہوں چار بھی کر سکتے ہیں پانچ آپ میکسیمم کر سکتے ہیں بٹ آئی نیڈ فار ناو آنلی ٹو باقی آپ لوگ جتنی مرضی ایڈ کریں میں فری پکچرز میں جاؤں گا فری ایمیجیز میں جا کے میں یہاں پہ لکھتا ہوں بوائز پکچرز آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں شوپی فائی پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں لیکن میں بھی کوئیک سے یہاں سے فری ایمیجیز شوپی فائی بھی کچھ پروائیڈ کرتا ہے تو میں وہی جو ہے وہ انہیں ایڈیوز کر لیتا ہوں ٹھیک ہے شاپ لوکل یا واتیور یہاں سے میں کوئی پکچر اٹھاؤں گا اور اسی کو میں ایڈ کر دوں گا آپ چاہیں تو میں کچھ ویب سائٹس کے آپ کو نام بتا دوں گا جیسے فری پکڈ ڈاٹ کوم ہے انسپلیش ڈاٹ کوم ہے یہ ساری فری پکچر ویب سائٹ آپ یہاں سے یوز کر سکتے ہیں canva.com ہے آپ وہاں پہ جا کے تو ایڈ کر سکتے ہیں تھوڑا سا یہ لوڈنگ ٹائم زیادہ لے رہا میں دیکھتا ہوں اگر میرے پاس کوئی پکچر پڑی ہے تو میں یہاں سے اس کو اٹھا لیتا ہوں لائک میرے پاس یہاں پہ واج پڑی ہے یہ میرے پاس پکچر پڑی ہے میں اس کو اٹھا لیتا ہوں یہاں سے اور اس کو اٹھا کروں گا آپ کے سامنے یہ دیکھیں میرے پاس پہلی پکچر اٹھا ہو گئی اور ابھی میں دوسری سلائٹ شو میں جا کے دوسری پکچر بھی اٹھا کر لیتا ہوں اور وہ میں یہ والی اٹھا کر لیتا ہوں پہلے میں نے یہ اٹھا کی تھی یہ میرے پاس امیج آگئی اس کو میں اٹھا کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس امیجیز آ رہی ہیں دونوں تو میں نے دو ہی اٹھا کرنی تھی اب تھوڑی سی اس کی سیٹنگ کر لیتے ہیں سیٹنگ میں کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کا ٹیکسٹ وغیرہ دیکھیں یہ اوپر ٹیکسٹ کا بولڈر یہ آ رہا ہے وائٹ کلر کا تو میں اس کو ہٹا دیتا ہوں شاپ کونٹینر کو ہٹا دیتا ہوں اور ٹیکسٹ کو میں الائنمنٹ دے دیتا ہوں لیفٹ پہ تاکہ یہ اس سائیڈ پہ آئے ٹیک ہے اور اس کو فردر فیلال میں چاہتا ہوں کہ میں ٹیکسٹ کو ریموو کر دوں تو یہ میں ٹیکسٹ کو ریموو کر رہا ہوں جو جو ٹیکسٹ تھا یہاں پہ اس امیج سلائیڈر یہ وہ ساری چیزیں میں نے ایک دفعہ ریموو کر دیا اب اس امیج کے اوپر کوئی ٹیکسٹ نہیں ہم بعد میں لکھیں گے ایسے ہی بلکل یہاں پہ آئے تو یہ میں ساری چیزیں یہاں سے ریموو کر رہا ہوں میں اس کو بعد میں ایڈ کروں گا دوسرے سلائیڈ شو کے لیے اس کی میں بات کر رہا تھا اس والے کی ابھی دیکھیں یہ وائٹ سی پٹی آ رہی تو شو کانٹینر اور ڈیسکٹوپ کو ریموٹ آئیں کہ تو یہ ہٹ جائے تو یہاں تک اس کو سیو کریں آگے ابھی ہم اس کو ساتھ ساتھ کرتے جاتے ہیں تو چلیں جلدی سے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ دیکھیں میں کچھ ٹیکسٹ ایڈ کرنے جا رہا ہوں میں نے یہاں پہ ایڈ کیا ہیڈنگ کے اندر نیو ایرائیوالز اور ابھی میں اس کی تھوڑی سی جو سائز ہے وہ چینج کرنا چاہتا ہوں تو یہاں میں بڑا کر لیا سائز اس کا یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس تھوڑا بڑا آرہ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایمیج کو آپ تھوڑا سا بلر کر دیں تو آپ اس کی اپیسٹی کو انکریز کریں گے تو کیا ہوگا کہ یہ ڈارک ہوتی جائے گی دیکھیں ڈارک ہو رہی ہے جتنی ڈارک ہو رہی ہے آپ کا ٹیکس اتنا ویزی بال ہے بہت آپ اس کو یہاں 30% پہ رکھ لیں it would be better تو ابھی ہم کیا کرتے ہیں کہ جلدی سے ہم یہاں پہ اس کی پوزیشن چینج کرتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو یہاں پہ لے کے ہوں یہاں پہ تو میں اس کو کیا کروں گا کہ یہ میرے پاس اپشن آ رہا ہے ڈیسٹوپ کانٹیٹ پوزیشن کا تو میں اس کو ٹاپ یا میڈل رائٹ پہ کر دیتا ہوں یہ یہاں پہ آ جائے گی یہ ہمارے پاس یہاں پہ آ گئی ہے نیو آرائیولز اور ابھی میں نیچے اس میں سب ایڈنگ ایڈ کروں گا آل مین پروڈکٹس ٹھیک ہے میں نے کچھ اس طرح لکھ دیا ابھی میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کی میں آلائنمنٹ سینٹر میں کروں گا آپس میں سینٹر میں رہے نیو آرائیولز آل مین پروڈکٹس آپ دیکھیں سینٹر میں آگئے اور اب نیچے بٹن ایڈ کرنا ہوتا ہے تو view آل کا بٹن ایڈ کر دیتا ہوں یہاں پہ جب کوئی کلک کرے گا تو اس کو میں لنک دے رہا ہوں آل پروڈکٹس جتنے بھی ہمارے پاس پروڈکٹس وہ سارے شو ہوں گے جب کوئی اس لنک پہ کلک کرے گا بٹن کو آؤٹلائن کریں گے تو زیادہ بہتر ہے آپ دیکھ سکتے تھوڑا سا اس کا اچھا فیل آ رہا ہے ابھی یہ ہمارے پاس ایک سلائیڈر کمپلیٹ ہو گیا آپ کے سامنے ہے دیکھیں اچھا لگ رہا ہے نائس لگ رہا ہے اور ابھی ہم چلتے ہیں نیکس سلائیڈ شو پہ اس کو بھی تھوڑا سا اپڈیٹ کر لیتے اب یہ دیکھ اس میں میں چاہتا ہوں کہ میں ٹیکسٹ کو یہاں پہ ایڈ کروں اگر میں یہاں پہ ایڈ کروں گا تو بہت اچھا لگے گا ابھی جلدی سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں میں یہاں پہ لکھتا ہوں ٹرینڈنگ ٹرینڈنگ کر دیتے ہیں اور سٹل بٹن میں میں کلیکشن جس کا میں نے لنک دینا ہے سنیکرز کا میں آل کلیکشن شو کروا دیتا ہوں ٹھیک ہے اب اس کی پوزیشن رہ گی اس کو تھوڑا سا آپ اس طرح کریں کہ میڈیوم سے لارج کر دیں اور اس کو میں یہاں پہ لے کے آوں گا یہاں پہ لانے کی لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا میں یہاں پہ کونٹنٹ پوزیشن آ رہی ہے اس کو میں سیلیکٹ کروں گا بوٹم لیفٹ بوٹم لیفٹ میں یہاں پہ آ جائے گا ابھی اس کو سینٹر میں کریں گے تو یہ صحیح جو ہے وہ سینٹر میں آ جائے گا ابھی ہم اس کو تھوڑا بڑا کر کے دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح آ رہا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایمیج زیادہ وائٹیش وائٹیش ہے آپ کا ٹیکس پورا کلیر نظر نہیں آ رہا تو تھوڑی سی اپیسٹی کر دیں آٹومیٹکلی آپ کا ٹیکسٹ بریلینٹ نظر آئے گا اور آپ کا جو ایمیج ہے وہ اچھی لگے گی ابھی یہاں پہ یہ بہت اچھا لگ رہا ہے دیکھیں جیسے ہمارے پاس نیکسٹ پہ جائیں تو وہ بھی ٹیکس اس میں یہاں پہ آ رہا ہے ایمیج کی اوپر ٹیکسٹ نہیں ہے سو یہ اچھا لگ رہا ہے آپ نے بھی اوائٹ کرنا ہے کہ ایمیج کی اوپر ٹیکسٹ نہ آئے سو نیکسٹ چلتے ہیں ایک اور سیکشن یہاں پہ میں ایڈ کروں گا ابھی ایمیج ریچ ٹیکسٹ کا لیکس سے میں ریچ ٹیکسٹ کا سیکشن ایڈ کرتا ہوں یہاں پہ تاگ آپ آؤٹ یور برینڈ سو میں یہاں پہ لکھتا ہوں برینڈ کا نیم ہم نے کیا دیا کاغنیس بلاس سو آپ نے اپنے برینڈ کا کوئی بھی نام چوز کر کے وہ دے دینا ہے میں ابھی یہی دے دیتا ہوں ٹھیک ہے سو میں ابھی نیکسٹ اس میں نیچے یہ ٹیکسٹ آ رہا ہے میرے پاس یہ والا آئیڈ کرتے ہیں یہاں سے ہم یہاں پہ ٹیکسٹ برینڈ کا کوئی بھی ٹیکسٹ آپ اپنے پاس سے لکھ سکتے ہیں لائک اس میں ہم اگر واشی سیل کرنا چاہتے ہیں تو میں یہاں پہ لکھوں گا we have a great collection of men watches ٹھیک ہے یہاں پہ آگے ہم لکھ دیں گے تھوڑا سا اس میں like these products these products are all of high quality اس طرح کا آپ اس میں کچھ بھی لکھ سکتے ہیں لائک سے میں نے اتنا لکھ دیا اور میں یہاں پہ نیچے لکھ دیتا ہوں کہ customer satisfaction is our top priority دیکھیں جو content ہوتا ہے وہ آپ نے اپنے پاس سے لکھنا ہوتا ہے google بھی کر سکتے ہیں کسی قسم کا reference ویب سائٹ کوئی دیکھ کے ادھر سے اٹھا سکتے ہیں so it's not a big deal اور یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں view all کا again میں button دے دیتا ہوں اور یہاں پہ میں all products لنک دے دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ بھی آپ کا section complete ہو گیا یہاں تک آپ کی website professional لگ رہی ہے ٹھیک ہے اس سے نیچے بھی ہم اس کو بناتے ہیں آگے چلیں تو ہم ایک section اور add کرتے ہیں image with text کا ٹھیک ہے دو section add کرتے ہیں دونوں image with text کا ایک میں ہم image right side پہ رکھیں گے دوسری میں ہم image کو پہلے ہی second پہ کر دیتے ہیں تو یہاں پہ image آ جائے گی ایک اچھا flow بن جائے گا میں ساتھ ساتھ save بھی کرتا جاروں تاکہ ہماری چیزیں loss نہ ہوں کوئی بھی مجھے اچھی بات اکر یہاں سے نظر آتی ہے تو میں اس کی image لگا دیتا ہوں this one looks brilliant دیکھیں slide show کے اندر image کا size جو ہے وہ الگ ہوتا ہے horizontal ہوتا ہے یہاں پہ square ہوتا ہے difference آپ نے یاد رکھنا ہے یہاں پہ image کا size 1800 cross 1000 آپ رکھ لیں یہاں پہ 1000 cross 1000 ہوگا so میں نیچے والے section میں بھی ایسے image add کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور میں یہاں سے کوئی بھی image اٹھاؤں گا اور اس کو میں add کر دوں گا یہ والی let's say میں اسی کو add کر لیتا ہوں یا یہ زیادہ پیاری لگری اس کو add کر لیتا ہوں so جلدی سے ہم اس کو یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں آپ کے سامنے یہاں پہ image with text دونوں میں نے add کر دی ہیں اور اب بھی ہم اس میں add کریں گے تھوڑا سا text add کر لیتے ہیں یہاں پہ text آپ آپ اپنے پاس سے لکھیں کہ میں اس کو یہاں پہ premium quality دے رہا ہوں نیچے میں text نہیں لکھوں گا اور time زیادہ لگ جائے گا میں یہاں پہ premium quality لکھتی ہے یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں trending یہاں میں top سے ٹھیک ہے یہاں پہ نیچے button کو میں بنا دیتا ہوں buy now let's say یہ تو میرے پاس دوسرا button اس کا button آرہا یہ والا اس کو میں یہاں پہ buy now کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس میں میں لنک دے دیتا ہوں کسی ایک specific product کا جس کا بھی میرے پاس لائے گی یہ والا specific product ہوگا اسی کا میں لنک دوں گا یہاں پہ اگین آپ کیا کریں گے کہ shop now لکھ دیتے ٹھیک ہے اور اس میں لنک بھی اسی product کریں گے جس کی picture آرہی ہے کیونکہ یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں ملکہ image ساتھ ہے تو ہمیں اسی کا add کرنا ہوگا یہاں تک آپ اس website کو دیکھیں تو آپ کو کیسی لگ رہی ہے کہ ابھی تک یہ looking like professional website جیسے آپ کہیں پہ website کوئی دیکھتے ہیں selling والی یہ ہمارے پاس یہاں پہ اس طرح آرہی ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد کیا ہوگا کہ یہاں پہ ہم کچھ products add کریں گے products آجاتے جتنے آپ نے add کی ہوں so میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں our products our products یہاں پہ نیچے ہمارے products آجائیں گے so آپ نے تو add کی ہوں گے products میں نے آپ کو بولا تھا آپ نے 5 5 products add کرنے تو وہ آپ یہاں پہ show کروائیں گے کیوں کیسے show کروائیں گے simply آپ نے اس پہ کلک کرنے اور یہاں پہ آپ نے اپنی collection جس میں اپنے products کیے ہوئے وہ آپ نے چوز کر لینی ہے میرے پاس صرف ایک سنیکٹ نے آپ کو بولا تھا دو collection بنانے کا بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے تین collection ایڈ کرنی اور تین وں جان ایٹ سیکن پوزیشن پہ میں ایسے ڈرائگ کروں گا اور اوپر ایسے جا کے سلائیڈ شو کے نیچے رکھوں گا یا پھر میں اس کو رکھتا ہوں ریچ ٹیکسٹ کے نیچے اب جو اس کی alignment بنے گی وہ زیادہ خوبصورت ہے کہ کسٹمر یہاں سے بھی collection لے سکتا ہے کوئی بھی سیلیکٹ کرے گا اسی پیج پہ چلا جائے گا اور نیچے ہمارے پاس پوری ویب سائٹ آ جائے گی سو آگ آگے چلیں تو ہمارے پاس یہاں پہ ایک اور section آ رہا ہے let's say contact form میں وہ ہمارے پاس پہنچ جائے گا تو یہ تھا ہمارے پاس contact form اب آگے چلیں تو ہمارے پاس نیچے ایک کچھ اور section بہت زیادہ section آرہے آپ سب کو کرنا ہے explore کرنا ہے کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے just simply آپ نے یہاں میں میں اس کا background رکھ دیتا ہوں background to so کوئی let's say میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں اس میں subscribe sign up today ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس sign up کا فارم آ جائے sign up today تو ہم basic سٹور بنا رہے ہیں یہ کوئی فائنل سٹور نہیں یہ بلکل بیسک سٹور ہے اور لیکن یہ ہے menus بغیرہ ہیں وہ add کرنے پڑیں گے لیکن یہ ہے کہ آپ نے complete کرنا ہے add block میں جائیں گے پھر add block میں جا کے menu select کرنا ہے پھر آپ add block جا کے text select کرنا ہے پھر آپ add block میں جا کے image select کرنی ہے یہ چیز اگر آپ add کریں image کے اندر آپ نے store logo add کر دی میں یہاں select کر لیتا ہوں اس کی position بڑی کر دیں اور یہاں پہ ہمارے پاس جو quick links ہیں اس کے اندر ایک menu separate بنانا ہے navigation میں جا کے نیا menu بنانا ہے وہ آپ نے یہاں پہ add کرنا ہے اور اس کے پہ ڈال دیتا ہوں یہ میرے پاس content آرہا ہے top پہ یہ والا اس کو میں یہاں سے copy کرتا ہوں اور میں اس کو یہاں آگیا یہ کوئی اتنا theme مشکل نہیں ہے ہم ساری چیزیں ایڈ کی اور ہم نے complete store بنا دیا سو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی next ویڈیو میں انشاءاللہ اس کو advance level پہ دیکھیں گے جتنی آپ ویڈیو آئیں گی ان میں میں ساری چیزیں store کے related ہوں گا اور اس کو advance level پہ لے کر جاتے جائیں گے لازمی آپ نے complete کرنے store کمپلیٹ ہو جائے سارا کمپلیٹ ہو جائے تو آپ نے کیا کرنے میں اٹھا ہوں گا بلکہ اس کو نہیں آپ نے lecture 33 dot اس کو اٹھانا ہے lecture 33 dot my shopify dot com so آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہاں سے جو آپ کے store کا name ہوگا اس کے ساتھ آپ نے dot my shopify dot com میرے store کا نام تھا lecture یہاں پہ دیکھیں lecture 33 dot dot my shopify dot com تو یہ آپ نے ایک لنک یہ والا share کرنا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے پہ preferences کے ویڈیو کمنٹ میں اور آپ نے اس کا password zero set کر دا میں آپ کا store دیکھ سکوں گا آپ نے لازمی ساری چیزوں کو complete کرنا ہے یہ آپ کی assignment ہے ملتے ہے لازمی چینل کو subscribe کریں ویڈیو کو complete دیکھا کریں یہاں پہ جو end چل رہا ہے ویڈیو کا یہاں تک بہت کم ویڈیو کو دیکھتے ہیں اللہ حافظ